یوپی میں ایک علاقہ ہے بدھائیو یہاں سے کچھ نوجوان بچے نکلے تھے سونا اور چاندی حاصل کرنے کے لئے یہ چھوٹے بچے تھے بارہ تیرہ سال کی عمر کے اور راستے میں ان کو ایک جھوپڑی نظر آئی جس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بزرگ تصمیم مصروف تھے تو یہ جتنے لڑکے تھے ان کے پاس بیٹھ گئے اس بزرگ نے کچھ اچھی اچھی باتیں کی سب نے سن لیا اور اس کے بعد کڑے ہوئے سونا چاندی لانے کے لئے کسی پہاڑ کے پیچھے سونا نکل رہا تھا تو یہ نکالنے کے لئے جا رہے تھے ان میں سے ایک لڑکا ہے شاہ محمد بدھائیو نہیں شاہ محمد ان کے دل میں بات اس بزرگ کی اچھی لگنے لگی دوستوں سے کہا تم چلے جاؤ میں یہی رہوں گا دوستوں نے بہت سمجھایا جس مشن پر نکلے ہو اس پر چلو نہیں تو بڑا نقصان ہو اس بچے نے کہا نہیں تم جاؤ سب چلے گئے اور اس کے بعد دو دن کے بعد وہ واپس آئے تو سب کے دامن میں سونے اور چاندی کے ٹکڑے تھے ان کو جس زمین پر ان لوگوں نے کھوڑا ہوگا یا جہاں سے تراش کیا ہوگا انہیں ملے اب وہ اس کو تانہ مارتے ہوئے جانے لگے کہ اب ہم جائیں گے اپنے شہر میں بڑے بڑے محلات بنائیں گے عیش سے زندگی گزاریں تو اس بوڑے کے پیچھے پڑھ کر کہ اپنی سب زندگی خراب کر لیا تو شاہ محمد بدائیونی جن کی عمر تیرہ سال یا چودہ سال کی رہی ہوگی دل میں قلق ہوا اور سوچ دے رہے کہ ہاں شاید میں نے کچھ غلطی کی یہاں اس جھوپڑی میں رہ کر کہ میں اتنے بڑے مشن پر نکلا تھا چھوڑ دیا وہ جو بزرگ چھے جھوپڑی میں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہیں کھڑے ہو گئے اور نکلے کہا اے شاہ محمد مجھے اس تنجا کی حاجت ہے ایک ڈھیلہ لیا ہوا پانی کی قلت تھی سہرہ میں تو وہ گئے جا کر کے کہتے ہیں میں نے ڈھیلہ اٹھایا تو ہاتھ میں آتے ہی سونا بنا میں نے پھینک دیا پھر ڈھیلہ اٹھایا تو سونا بن گیا یہ شاہ محمد بدائیونی کہتے ہیں میں کئی دیر تک ڈھیلے اٹھاتا رہا میرے ہاتھ میں آتے ہی سونا بنتا جلا گیا پھر میں نے پتھر اٹھانے شروع کی کہ پتھر دے دوں میرے بزرگ کو پتھر چاندی بن جاتے ہیں بہت دیر گزر گئی تو اس بزرگ کا قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آواز آئی انہوں نے پکارا بیٹا شاہ محمد کیا ڈھیلہ ابھی تک نہیں ملا بہت دیر ہو گئی کہا کہ حضور عجیب معاملہ ہے جس ڈھیلوں کو اٹھاؤں وہ سونا بنتا ہے یا چاندی بنتا ہے بزرگ نے فرمایا بیٹا وہی لے کے آ جاتے استینجہ کر لیتا میں استینجہ کر لیتا انہوں نے کہا کہ حضور اتنا مسئلہ تو مجھے معلوم ہے سونے اور چاندی سے استینجہ جائز نہیں ہے بزرگ نے وہی پر ہاتھ رکھا سر پر کہا بیٹا جس چیز سے استینجہ جائز نہیں اس کی طلب میں تو اتنی دور جا رہا تھا اس کی طلب میں جس سے استینجہ بھی نہیں ہوتا اس کی طلب میں تو گھر سے نکلا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لئے بہت بڑے مقامات رکھا ہے پھر نظروں سے نظریں ملیں دل میں بات ایسی اثر کر گئی کہ پھر جو مقامات تیہ کرتے چلے گئے اللہ اللہ یہ شاہ محمد بدائیونی کون ہیں محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء اور وہ جھوپڑی میں بیٹنے والا فقیر کوئی اور نہیں بابا فرید الدین گنجے شکر یہ یہ اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے نظروں سے اولیاء بنائے اقتاب بنائے افراد بنائے اور انکہ اور انکہ